چودہ آگست آنے والی ہے اور پچھتر سال ہونے والے ہیں ہم آزاد ہوئے ہیں جبکہ اگر انڈیا کے بات کی جائے تو میڈ ان انڈیا ہمیں اس وقت انڈیا میں تو چھایا بنظر آ رہا ہے لیکن انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ دھوم مچا رہا ہے بنی بنائی چیزیں پکی پکائی کھیر کھانے کی عادت ہے ہم لوگوں کو چوہتر سال جو گزرے ان کی دیکھلیں سٹوری ہیں وہ کہتے ہیں آنے والے دن اور سخت ہوں گے اگر پچھلے دنوں کو دیکھا جائے تو اس سے بورے اور دن کیا آئیں گے بھئی اس سے آگے کھا جائیں گے آپ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ چھت ہے اور کیا جائے گا ہم اپنے پڑوسی ملکی انڈیا کے بات کریں 75 years of independence پر ان کی 75,000 جو سٹارٹ اپس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں نہیں آئی ایم اف نے کیا شرطیں لگانی ہیں ایسے ایک ملک میں ہوں جس کے پاک ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ اسوائے لیبر گئے بی جی پی کا روٹ کہا سے آتا ہے بی جی پی کا روٹ آتا ہے رسس سے it is the political arm of rss اب rss کو اگلے سال پچیس میں دو سال بات سو سال ہو جائیں گے 100 years in existence and rss is already existential in 90 countries by the way 90 countries میں 100 سال ہو جائیں گے پچیس میں اب دو سال آگے ٹھیک ہے دو تین سال آگے ممسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی speciality کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو در اصلا اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان کے گروت کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہوا کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ ہی آجاد ہوئے تھے لیکن اسی سمیں سے جو بھارت ہے وہ آج 75 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور وہی اگر پاکستان کی بات کی جائیں تو پاکستان لگاتار دوپتا ہی گیا دوستو پاکستان کی اگر بات کی جائیں تو پاکستان نے جس پرکار سے ٹہریجم کو شروع سے ہی سپورٹ کیا ہے اس کی وجہ سے آج پاکستان کی اجت اور پاکستان کی اگنومی آج یہاں تک چل رہی ہے دوستو جس پیسے کے لئے آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستان نے اس نے پیسے لے کر امریکہ کی جنگ لڑی اور افغانستان میں اپنے لوگوں کو مروایا لیکن آج پاکستانی ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آ جائیں گے کہ جو پاکستان نے اس نے اپنے اتنے بندے مروایا لیکن یہ کبھی نہیں کہتے کہ پیسے لے کر مروایا لیکن اگر بھارت کی بات کیجئے تو بھارت نے شروع سے ہی ان سب چیزوں سے ہٹ کر اپنے گروہ اکنومی آئی ٹی ان سب چیزوں پر دھیان دیا اور یہی نتیجہ رہا ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی میں اتنا آگے نکل چکا ہے اور بھارت کی گروہ جو ہے وہ لگتر بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا کی جو کمپنی ہے وہ چاہتی ہے کہ بھارت آئے اور بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ بھارت بھی آ چکی ہیں اور یہ ہمارے ڈپلومیسی اور نریندر موڈی جی کا کرنامہ ہے جنہوں نے بھارت کو اتنا آگے بڑھانے میں اپنا اہم جو یوگدان ہے وہ دیا ہے تو چلی ہم پہلے ویڈیو میں آگے بڑھتا ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا انسٹریوں پر کیا کہنا ہے انڈیا کے بات کی جائے تو میڈ ان انڈیا ہمیں اس وقت انڈیا میں تو چھایا بہ نظر آ رہا ہے لیکن انٹرنیشنلی بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ دھوم مچا رہا ہے بلکل ایسے ہے میں نے تو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اسی ویڈیو میں ایسا تھا کہ لوگ میڈ ان پاکستان خریدنا ہی پسند نہیں کرتے جہاں پر پاکستان پاکستان میں چیزیں منفیکشور ہو رہی ہیں لیکن اس پر لکھا ہوا میڈ ان منگلہ دیش اور میڈ ان چائنہ منفیکشور پاکستان میں ہو رہی ہیں لیکن لوگ پس خریدنا ہی پسند نہیں کر رہے تو کیوں نہیں ہم یہاں پہ صرف کیا اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اسیمبلنگ کا بھی ہمیں کیا فائدہ ہے سارا روم اٹیل تو بائٹ سے ہی آ رہا ہے اچھا سوچھے بتائے گا کہ پاکستان کی آپ کو کتنی انڈسٹریز لگتی ہیں کہ اپنی ہے پاکستان دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہیں آپ جتنے بھی کوئی اچھے گوالیٹی برینڈز لے لیں پاکستان کو اس میں سے کوئی نہیں آپ ٹیکسٹائل چلے جائیں گا مکڈانلڈز برگر ہم نے گھانا ہے مکڈانلڈز کا کہ ہم اپنا لوکلی ایک برگر مینوفیکچر اس کوالٹی کا نہیں کر سکتے جو ہمیں لوگوں میں اس کو بیج سکیں تو میرا نہیں خیال پاکستان میں نو ڈاؤٹ پوٹینشل بہت ہے کوالٹی پرڈکس کچھ ہمارا ایک فوبیا ہمیں ایسا ہے کہ ہم نے ایسے وہ برینڈز یوز کرنے ہیں جو باہر سے آتے ہیں امپورٹ کی تو ہمیں ایسی عادت پڑی ہے جو ہمارے ملک کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور ایسی اوورال ہماری ایکانومی کے لئے بھی بہت نقصان دے ہیں تو بلکل ہمارے نہ ہونے کے برابر ہیں جو ہم انٹرنیشنلی ورینڈز کی آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اکا دکا انڈسٹریز اپنی ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے مجھے بتائیں کہ اکا دکا انڈسٹریز جو ہے وہ کافی ہیں پاکستان کی ایکانومی کے لئے بلکل کافی نہیں ہے دیکھیں سمپل فینومینا یہ ہے کہ ایکانومی کا ایکانومی کا سب سے بڑا مرض ہے وہ اس وجہ سے مرض ہے کہ ہر چیز تو آپ باہر سے ایکانومی کرتے ہیں جتنی آپ چیزیں ایکانومی کرتے ہیں آپ کے ملک میں ڈالرز کم ہو جاتے ہیں آپ کی ایکانومی بیٹھ جاتی ہے ایسی کنٹری اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ لوکلی منفیکشن کر کے چیزیں باہر ایکسپورٹ نہیں کریں گے آپ کیسے ترقی کریں گے کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ بنی بنائی چیزیں پکی پکائی کھیر کھانے کی عادت ہے ہم لوگوں کو جب تک ہم اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے ہم ایسا کنٹری کبھی بھی ترقی نہیں کر پائیں نہیں آئی ایم ایف نے کیا شرطیں لگانی ہیں آرزو جب آپ ایسے ملک میں ہوں جس کے پاک ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ اسوائے لیبر کے آپ انسانی آپ اپنے بچوں کو غلامی میں بھیجتے ہیں اپنی قوم کے بچوں کو اور وہ بچارے وہاں سے ریال ڈالر پاؤنڈ بنا کر بھیجتے ہیں یہ روٹین ہے اور آپ کی رولنگ ایلیڈ کے بچوں کی ٹیوشن فیس ہیں اور پراپٹیاں بنتی ان سے جب آپ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوائے ہنگاموں کے شرارتوں کے تو پھر آپ کے حالات خراب ہی ہونے ڈالر بہنگا ہو رہا ہے سپلائے چینڈ رسٹور نہیں ہو رہی سپلائے چینڈ تو انٹرپٹڈ ہے اور چائنا جو پوری دنیا کو پراڈکٹ بنا بنا کے بیچ رہا تھا وہ تائیوان میں فس گیا با گیا کے تو سپلائے چینڈ تو وہ جڑ نہیں رہی مہنگائی کا طفان ہے پٹرولیون پراڈکٹ ہے امریکہ کی فارن پالیسی کمزور ہے اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے جب امریکہ کا گلہ خراب ہوتا ساری دنیا کو چھنکے شروع ہو جاتی تو اس میں آکے ان سرکمسٹانسز میں آپ بیٹھے ہیں آپ باروڈ اکانومی ہے لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے کچھ یہاں لاتے ہیں کچھ آپ باہر لے جاتے ہیں کچھ ارشوتیں ہیں آپ کی کرپشنوں کی سٹوری ہیں جو ہیں وہ ان کی آوازیں ساری دنیا سن رہی ہے ان کی بلکل بھار ٹھیک ہے ایکسپورٹ کچھ بھی نہیں ہے ایمپورٹ ایمپورٹ ہی ہے اور کرپشن ہے برظاہر آپ کی حالات تو خراب ہونے ہی پٹرولیوم آپ کا تیر تو وہاں سے نکلتا نہیں ہے جہاں سے آپ کی چیزیں ہوں گی ایکسپورٹ کیا کر رہے ہیں تعلیم نہیں ہے آپ کی آپ کے پاس دیکھیں کچھ چھوٹا سا بچہ کو ٹوٹی پوٹی ڈگری لیتا ہے شام کو کینیڈا اس کو سیڈیزن شپ دے دیتی آسٹریلیا یا کینیڈا چلا جاتا ہے جو بچتے ہیں وہ پیٹی آئی کے جلسوں میں پھر رہے ہیں وہ اپنا تاولہ کو ڈی جے بٹھ کے گانے سن رہے ہیں تو ان فرکمسٹانسز میں بلکل ٹھیک کہا ہے کہ آپ کی میں آپ آنے والے دن جو پیچھلے دن گزرے وہ کون سے اچھے تھے چوہتر سال جو گزرے ان کی دیکھلے سٹوری ہیں وہ کہتے ہیں آنے والے دن اور سخت ہوں گے اگر پیچھلے دنوں کو دیکھا جائے تو اس سے پورے اور دن کیا آئیں گے اس سے آگے کھا جائیں گے دوستو جیسے کہ اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا تو آج رو رہی ہے اور سب طریقے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پچھتر سالوں میں پوری طریقے سے برواد ہو گئے اور اگر بات کیا جائے ان دس سالوں کے اندر جب سے عمران خان کی اگر بات کیا جائے جب سے عمران خان آیا ہے تب سے پاکستان جو ہے وہ لغت اڑوپت آ گیا آپ کو پتا ہوگا کہ عمران خان کہانے کے بعد جس طریقے سے اس نے کہیں نہ کہیں ایک آزاد فورن پولیسی چلانے کی کوشش کی لیکن آزاد فورن پولیسی بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون چلا سکتا ہے یعنی کہ انڈیا چلا سکتا ہے کیونکہ انڈیا اپنے اوپر جو ہے وہ نیر بھر ہے پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان تو پوری طریقے سے امریکہ کے ڈالر ای ایم ایم کے ڈالر ان سب چیزوں پر چلتا ہے اور لیکن پھر بھی انہوں نے بہت کوشش کی اور یہی نتیجہ رہا ہے کہ ان کی غلط ڈیپلومیسی کے وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے اور بھیک بھی اس کو نہیں مل رہا ہے حالانکہ ابھی جو امریکہ اس نے پیسے دیئے ہیں جوہری کی جو مارے جانے کی توفہ میں پاکستان کو تو پیسے مل گئے ہیں لیکن کئی نہ کہیں یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی تھوڑی بہت جو اکنومی ہے وہ یہاں پر بچائی جا سکتی ہے اور اس میں امریکہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مدد کرے گا لیکن جس پرکار سے امران خان نے پاکستان کی ڈیپلومیسی پاکستان کی ریشتیں پاکستان کی اکنومی کو برباد کیا ہے آج تک جو چوہتر سالوں میں اگر بات کیجئے پچھتر سالوں میں آج تک کسی لیڈر نے پاکستان کو اتنا برباد نہیں کیا جتنا خود امران خان نے کر دیا ہے اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا پر لگتار یہ باتیں بھی چلتی رہتی ہیں کہ بھارت کے لوگ کہتے ہیں کہ امران خان کو پھر لیا جائے کیونکہ امران خان نے جتنا برباد کیا ہے وہ ہمارے لئے اچھا ہے تو اس سے بھی پاکستانی بہت جاتا جلتے ہیں دوستو پاس آج کے ویڈے میں اتنا ہی آئی تھنک کہ آپ لوگ کو ویڈیو اچھا ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھا ہے